Dear students, in this module, we are going to discuss the factors defining culture. بہت سے ایسے عوامل ہیں جن سے کلچر کو define کیا جا سکتا ہے, reflect کیا جا سکتا ہے, represent کیا جا سکتا ہے. کلچر as a whole آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. آپ بیلڈنگز کو دیکھتے ہیں, آپ فوڈ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں, آپ ڈریسنگ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں, آپ آرٹ اور آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو non-material aspects ہیں ان کو بھی observe کرتے ہیں جیسے جو rules ہیں, regulations ہیں, values ہیں, norms ہیں, belief systems ہیں. لیکن کچھ ایسے traits ہوتے ہیں کلچر کے جن کے through culture define کیا جا سکتا ہے. for example administrative system یا administrative set up اس سے مراد یہ ہے کہ culture چونکہ ایک particular geographic boundary میں practice ہو رہا ہوتا ہے اور وہ geographic boundary کسی نہ کسی political state government کے under ہوتی ہے اور وہ political power یا وہ جو political state ہے وہ اس کے administrative rules define کرتی ہے جن کو follow کرتے ہوئے آپ اس particular geographic area کا حصہ بنتے ہیں وہ rules laws کی شکل میں ہو سکتے ہیں یا وہ rules جو ہیں وہ informal mores کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں and then the tradition or the long lasting identifiable recurrent ways of doing things ہم اپنے non-material culture کو خاص طور پر practice کرتے وقت جو ان کی logic ہے جو ان کی reasoning ہے وہ بہت دفعہ non-material culture کی practice کے وقت historically define کرتے ہیں کہ چونکہ tradition کے اندر اس طرح سے ہوتا آیا ہے چونکہ ہمارے اباؤ اجداد اس طرح سے کرتے ہیں لہٰذا ہم اسی legacy کو carry کرتے ہوئے یہ چیزیں practice کر رہے ہیں جیسے بہت سے شادی بیعا کی رسموات ہوتی ہیں جو ہمارے باقی جینے مرنے کے رسم و رواج ہیں پیدائش کے اوپر کی جو رسمیں ہیں اسی طرح سے جو کچھ festivals ہوتے ہیں وہ چونکہ historically نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں tradition میں اسی طرح سے practice ہو رہے ہوتے ہیں لہذا وہ ایک defining factor بن جاتا ہے آپ کی different cultural traits کے حوالے سے اور پھر history ہے ہماری تاریخ جو کہ مختلف جنگوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف accidents اور incidents کے اوپر مشتمل ہوتی ہے حادثات اور حالات و واقعات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے وہ بھی culture کو define کرنے کا ایک important factor ہوتی ہے پھر language جو ہے وہ ایک اہم role play کرتی ہے languageوں کے symbolic ہوتی ہے different symbols پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ symbols جو ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو transmit ہوتے ہیں modern society کے اندر چونکہ languages formalize ہو گئی ہیں اور ان کے اندر ہمارے پاس systematic ways of doing or practicing the grammar چونکہ موجود ہیں اس لیے کچھ rules جو ہیں ان میں certainty آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو languages ہوتی ہیں وہ بہت flexible ہوتی ہیں اور ان میں نئے words جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور آپ کی vocabulary کا حصہ بنتے رہتے ہیں تو cultures جو ہیں وہ بھی انہی symbols یا انہی language کے جو words یا nouns ہوتے ہیں اور ان کے جو rules ہوتے ہیں ان کے گلد گھومتے رہتے ہیں and then social currents کے آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ society کے اندر جو changing factors ہوتے ہیں جو changing patterns ہوتے ہیں جو بعض وقت معاشرے کے آپ کی society کے culture کے اندر باہر سے بھی وارد ہوتے ہیں تو ان کی مدد سے بھی جو culture ہے وہ define یا redefine ہوتا رہتا ہے جیسے innovation ہوتی ہے نئی technology کی آمد کی وجہ سے بھی جو ہے معاشرے کے culture میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کی ایک مثال جیسے loud speaker جب سب continent کے اندر آیا تو اذان دینے کا concept جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اس سے پہلے اذان اور طریقے سے دی جاتی تھی ووکلی جو ہے وہ لوگوں کو بلائے جاتا تھا اس کے بعد چونکہ technology کے استعمال سے زیادہ capability پیدا ہو گئی تو یہ آواز جو ہے وہ دور تک پہنچنا شروع ہو گئی پھر time کا جو concept ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سورج کی روشنی کی مدد سے اور چاند اور ستاروں کی moment کی مدد سے اندازہ لگاتے تھے وقت کا اندازہ لگاتے تھے تو clock یا گھڑی کی آمد کے بعد جو culture ہے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی پھر آپ کی جو traveling ہے اس کی pace میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ technology کی آمد سے ہوئی جس میں means of transportation کے آنے سے ایک قسم کا بڑا revolution انسانی زنگی کے اندر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو cultural patterns ہیں انہیں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی so these are some defining factors of culture مقینہ سنتا dots میگنے مقینہ سٹці پھاری چکوش